اسلام علیکم مناظرین میں عبدالعلم بلوچستان پورز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی بلوگ کے ساتھ ویڈکم ہے آپ سب بین بھائیوں کو بلوچستان پورز میں آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہے ہیں پیشکری پالک کے ساتھ یہ کس طرح تیار کی جائے گی اس کے لئے آپ کو ویڈیو دیکھنی پڑے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکوست ہے جن بین بھائی نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلہ کن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ارانے والو ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ سب کو بہتا نہیں مل سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھتے ہیں میں نے کوکنگ آل شامل کی کوکنگ آل شامل کرنے کے بعد جو مچھلی ہیں ان کو تھوڑی بہت فرائی کرنا ہے ان کو فرائی کریں فرائی کرنے کے بعد اس کا سالن بنائے بہت ذائق دار مزیدار بنے گا اس کا ٹیسٹ اس کا ذائق اسی بھی ہے زیادہ فرائی کرنے بس الکا پھلکا فرائی کرنے اس کے بعد نکال دینے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے اب میں ان کو نکال رہا ہوں اس کے بعد پیاز اپنا براؤن کرتے ہیں تو جی ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا یہ میں نے کاٹ کے شامل کر دیا پیاز براؤن ہونے تک ہم انتظار کرتے ہیں جب تک چلتے ہیں دوسری جانب ٹرماتر گرینڈ کرتے ہیں چار میڈیم سائز کے ٹرماتر تھے یہ میں نے ایک گرینڈر میں ڈال دیئے ان کو گرینڈ کر رہا ہوں ان کے گرینڈ ہونے کے بعد ہم ان کو پیاز میں شامل کر دیں یہ دیکھیں میرے پیاز بلکل ریڈی ہو گئی کولڈن براؤن ہو گئی اب میں ٹرماتر شامل کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرماتر شامل کرنے کے بعد آپ دوڑی دیر صبر کریں اس کے بعد میں اس میں مسائلہ اور نمک وغیرہ شامل کر دیتا ہوں بوائل آ گیا ہے نمک میں نے شامل کر دی اس بھی ضرورت نمک شامل کرنے آئے اس کے بعد ایک چمچ لال مرچ پوڈر ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ کٹا ہوا زیرہ دو چمچ سالن مسالہ پش سالن ان کو شامل کرنے کے بعد اب اس میں شامل کر دیں گے مچلی جب مسالے شامل کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں پالک بھی شامل کر دی لیکن ویڈیو بنانا بھول گیا اس کے لئے سوری ان کو شامل کرنے کے بعد دو منٹ گزرنے کے بعد آپ اس میں مچھلی شامل کر دیں گے جس طرح دو منٹ گزرنے کے بعد میں نے مچھلی شامل کر دی یہ دیکھیں میرا پش پالک بلکل بن کے ریڈیو گیا ہے زبردست میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے یہ ویڈیو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب دیجئے میں اجازت اپنا ڈیڈر سارا خیال رکھیں خدا حافظ